ایس ایل پی کے کچھ مقصود مقاصد ہوتے ہیں جب میں ایک مریض کے اوپر اس سسٹم کو یا اس پروگرام کو اپلائے کرتی ہوں یا لاغو کرتی ہوں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی جسم کے اندر ایک بیلنس کریئٹ کرتی ہوں جب تک انسانی جسم کیمیکلی یا اندرونی طور پہ بیلنس کی سٹیٹ میں نہیں ہوگا اور وہ بیلنس پیدا گیا جاتا ہے انسانی جسم کے نظام میں جس کو ہومیو سٹیسس یا بائیو ریدمز کہتے ہیں اس کی مثال آپ کو یہ دیتی ہوں کہ فرض کریں ایک آدمی کو گرمی بہت لگتی ہے تو اس کے جسم کی گرمی کو کم کیا جاتا ہے فرض کریں ایک انسان کو تھنڈک بہت لگتی ہے تو اس کی جسم کی تھنڈک کو بہتر کر کے اس کے جسم کو گرم کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کا خون ہے یا انسانی جسم کی جو اندرونی انوائرمنٹ ہے وہ اللہ نے گرم رکھی ہوئی ہے تو زیادہ اندر کی گرمی یا زیادہ اندر کی تھنڈک جو ہے وہ دل کے امراض گردوں کے امراض جگر کے امراض جوڑوں کے امراض شاید کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو اس غلطی سے یا اس ایم بیلنس سے نہ بنتا ہو تو ایس ایل پی کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے وہ جسم کے اندر بیلنس پیدا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایس ایل پی ایک مکمل ذہنی جسمانی روحانی صحت پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو مین جو بڑا ایک اور اس کا اوبجیکٹیو ہے وہ لیور کو صحت مند کرنا ہے چونکہ لیور تقریباً پانچ سو کام کرتا ہے اگر ایک انسان کا جگر بہتر ہو جاتا ہے یا جگر صحت مند ہو جاتا ہے اس کے جسم میں چاہے زکام ہو چاہے کینسر ہو کوئی چھوٹے سے چھوٹا مرس یا بڑے سے بڑا مرس جو ہے اس میں جسم کی اندر جگر کی خرابی کا تعلق ہوتا ہے تو ایس ایل پی کا ایک بہت بڑا اوبجیکٹیو جو ہے بسائیز ہومیو سٹیسز یا بیلنس پیدا کرنے کے وہ لیور ہیلتھ ہے اس کے علاوہ جو اگلا ایک مقصد میں خاص طور پر بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اس کے برطاؤں میں تبدیلی لانا ایس ایل پی پہ عمل کرنے والا انسان میں جانتی ہوں اور جو اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اندر ذہنی بچینی خود بخود کم ہو جاتی ہے تو میرا مقصد ہے کہ وہ انسان معاشرے کے اندر ایک اچھا رول ادا کر سکے اور وہ ایک انسان پروڈکٹیو ہو جائے یا وہ زیادہ بہترین انسان ہو جائے اس کا اخلاق امپروو ہو اور آپ یقین کریں ایس ایل پی پلان فالو کرنے کے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ابزرب کی جاتی ہیں اور اس کا میں خود ذاتی طور پر بھی اس کو ابزرب کرتی ہوں کیونکہ سب سے پہلے میں ایس ایل پی فالو کرتی ہوں اس کے علاوہ ایک اور مقصد جو ایس ایل پی کا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجنگ ہے یعنی جو تیزی سے بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے اس کو سلو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑھاپا تو نہیں کوئی روک سکتا لیکن اگر آپ جگر، دل اور دماغ کی صحت کو اس طرح اچھا رکھیں کہ وہ ان کی ایجنگ تیز نہ ہو تو آپ کسی انسان کی بڑھاپے کو یا اس کی ایجنگ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ ایس ایل پی کا ایک اور کافی بڑا مقصد ہے تو یہ تو ہوئے ایس ایل پی کے مقاصد اس کے علاوہ ایس ایل پی میں میں ڈائگنوز کیسے کرتی ہوں یہ جتنے میں نے مقاصد بولے ہیں یہ میری ایلوپیتک سائنس کے کبھی بھی نہیں تھے اور نہ کبھی آئندہ ہوں گے یہ میں آپ کو ڈیفرنس بتانا چاہ رہی ہوں بیٹوین ایلوپیتک سائنس اور انٹیگریٹڈ میڈیسن یا ایس ایل پی جو میں فالو کرتی ہوں اس لیے میں اس سائنس کی طرف آئی ہوں کیونکہ یہ سائنس مجھے سکون بھی زیادہ دیتی ہے مجھے اتمنان بھی زیادہ دیتی ہے اور شاید زیادہ ریوارڈنگ ہے میں مریض کم دیکھتی ہوں لیکن مجھے سکون زیادہ ملتا ہے اس سائنس سے اسی ایس ایل پی کے جو ڈائگنوزٹک ٹولز ہیں یعنی جو طریقے میں نے استعمال کرنے ہیں مرس کی تشخیص کے لیے یا ڈائگنوزس کے لیے وہ تقریباً گیارہ ہیں اور جب ایک مریض میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو سب سے اہم جو میں ٹول استعمال کرتی ہوں جو ایک شارٹ کٹ بھی ہے وہ پلس ڈائگنوزس ہے یعنی مجھے ایک مریض کو تین منٹ لگتے ہیں اس کی اندر میں جھانکنے کے لیے یا اس کی اندرونی کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے اور وہ پلس میرے لیے اتنا اہم ٹول ہے کہ شاید وہ اس کا بچپن تک مجھے بتا دیتی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف میں پلس پہ ہی بیس کرتی ہوں باقی جتنے بھی ٹولز ہیں ان میں سے الٹرا ساؤنڈ اور لیبارٹری ٹیسٹ کو چھوڑ کے باقی جو ٹولز ہیں وہ میرے اور بے انتہا اہم ٹولز ہیں جو مجھے مزید ڈائگنوزس میں ہیلپ کرتے ہیں جب مریض میرے پاس نہیں ہوتا جیسے میں آن لائن کنسلٹیشن کرتی ہوں کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت پھر میں دوسرے ٹولز استعمال کرتی ہوں وہ ٹولز اللہ کا کرم ہے کہ وہ اتنی بہترین طریقے سے مجھے ہیلپ کرتے ہیں ڈائگنوزس میں کہ کئی مریض ایسے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں جن سے میں کبھی ملی بھی نہیں لیکن بڑے پیچیدہ امراض کا شکار ہیں اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں بغیر مجھ سے ملے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے ڈائگنوزسٹک ٹولز اس میں مجھے ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن وہ مجھے ویسی ہیلپ کرتے ہیں مریض کی یا مرز کی تشخیش میں یا ڈائگنوزس میں اس کے علاوہ اس کا اسی سسٹم کا اپنا ایک پراغنوزس جاننے کا طریقہ ہے یعنی مریض کے تکلیف میں کس طرح بہتری آ رہی ہے اس کو اس کو بھی جاننے کا اپنا ایک طریقہ ہے اور تقریباً تین مہینے کا ٹائم لگتا ہے جب ایک مریض اسیلپی کو فالو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو کم از کم اگر بہت پرانا مرض نہیں ہے تو آٹھ سے بارہ ہفتوں کا ٹائم لگتا ہے اس کی تکلیف کو ٹھیک ہونے میں لیکن یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ جب میں اسیلپی کے ذریعے علاج کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ آ کے مجھے اپنی بیماری کی بہت زیادہ تفصیل بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اسیلپی کے پروگرام پر عمل کراتے ہوئے آپ کی نفس دیکھ لیتی ہوں تو شاید آپ کے بتانے سے زیادہ مجھے آپ کے مرض کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور کچھ آنے والے امراض کا بھی پتا چل رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہمیں تو فلان ریئر ڈیس آرڈر ہے فلان سنڈروم ہے یہ میں اکثر پیشن سے سنتی ہوں کہ جی اس کا تو دنیا میں کسی بھی حصے میں علاج نہیں ہے تو آپ کیسے علاج کر سکتی ہیں تو آپ یقین کریں میرا علاج وہ مرض نہیں ہوتا میرا علاج وہ انسان ہوتا ہے جو میرے پاس آیا ہوتا ہے اور میرے علاج میں ایسل پی کی پریکٹس میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جب میں میڈیکل پریکٹس کرتی تھی تو میرا جو ٹارگٹ ہوتا تھا یا جو میرا فوکس ہوتا تھا یا میری توجہ مرض پہ ہوتی تھی میں صرف مرض کو پکڑتی تھی مریض کو جو مرضی ہوتا رہے لیکن جب میں ایسل پی پر عمل کرتی ہوں تو میں مریض کو پکڑتی ہوں مریض مرض کو خود ٹھیک کرتا ہے یہ اس علاج کا حصول ہے اور آپ یقین کریں میں نے ایسل پی کی پریکٹس کے دوران کچھ ایسے امراض دیکھیں جو میں نے چھبیس سال میں ایک ایک دفعہ صرف دیکھیں یعنی شاید میڈیکل سائنس یا میں ایسل میڈیکل ڈاکٹر ان مریضوں کو ہاتھ لگانے کا بھی نہیں سوچ سکتی جس قسم کے مریض میرے پاس آتے ہیں لیکن چونکہ میرا اپنا ڈیاغنوسس کا طریقہ ہی فرق ہے اور خدا نے اپنی خورات میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے تو وہ ریئر مریض بھی جو ہیں جو پوری دنیا پھر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سب میں بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر بیلنس پیدا کر دیتے ہیں جب آپ اس کے جگر کو ٹھیک کر دیتے ہیں جب آپ اس کے دل دماغ گردوں کو تھوڑی طاقت دیتے ہیں تو یہ چار آرگنز ہیں جس کے اوپر انسان کی زندگی اور صحت چل رہی ہوتی ہے جب یہ چاروں آرگنز اپنی صحتیاب ہوتے ہیں یا یہ چاروں آرگنز جو ہیں بہتر کام کرنے لگ جاتے ہیں تو جسم میں مرض نہیں ٹک سکتا چاہے وہ کوئی بھی مرض ہو تو اس لیے جو میری جو ڈائیگنوز کے بعد جو پروگنوز ہے وہ ضرور آتی ہے صرف ٹائم ویری کرتا ہے کسی کو آٹھ ہفتے میں اچھا ریزلٹ ملتا ہے جو پرانے مریض ہیں جیسے ڈائیبیٹکس ہیں یا جو کینسر کے پیشنس ہوتے ہیں یا آٹو ایمیون ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ریزلٹ آنے میں چھ مہینے سے سال کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی مرض میں اللہ تعالیٰ شفاہ نہ دے اس کے پیچھے اب میں اتنا بڑا جو دعویٰ کر رہی ہوں اس کے پیچھے میری اپنی خدا سے دعائیں اور میری اپنی نیت شامل ہے آپ یہ مطلب میری بات شاید بڑی عجیب لگے کہ میں بہت بڑے کلیمز کر رہی ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ میرا ایک ایمان ہے میری ایک دعا ہے خدا سے کہ جو بھی میرے پاس آئے اس کے پیسے اس کی پیس مجھ پہ حلال کرے تو شفاہ ضرور ملتی ہے یہ تو مجھے حیرت انگیز طور پہ ایک ایک سپیرنس ہو گیا ہے کہ شفاہ تو ضرور ملتی ہے آپ کو کتنی شفاہ ملے گی یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے اگر آپ بڑی اچھی زندگی گزارتے آ رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی شفاہ شاید ہنڈڈ پرسنٹ بھی ہو سکتی ہے جہاں میں نے صرف تھرٹی پرسنٹ ایکسپیکٹ کی ہو لیکن جہاں میں نے کبھی ایٹی پرسنٹ ایکسپیکٹ کی ہے وہاں کچھ اس مریض کا اپنا معاملہ گڑ بڑ چل رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے سائنس کا جس کو ایلوپیتک سائنس نہیں جانتی ایلوپیتک سائنس شفاہ کے قانون کوئی نہیں جانتی اور میں یہ آپ کو ایز ای ڈاکٹر بتا رہی ہوں کہ ہم نے نہیں کوئی شفاہ کا لفظ استعمال کیا جب ہم میڈیکل پریکٹس میں ہوتے ہیں شفاہ میٹا فیزیکل ہے پریکٹس کرتے ہوئے جتنا اللہ نے مجھے خود اعتمادی دی ہے شاید اتنا کانفیڈنس مجھے میڈیکل پریکٹس میں نہیں تھا تو جب بھی کوئی مریض آتا ہے میں ہمیشہ مریضوں سے کہتی ہوں آپ دو نفل پڑھ کے آئیں حاجت کے اور روز پڑھیں روزانہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھوں مزید شفاہ دے میری نیت میں کوئی کمی نہیں ہے میں اور میرا سٹاف دل و جان سے کام کرتے ہیں اور اللہ کو شکر ہے کہ ہمیں ہمیشہ شفاہ ملتی ہے کم ملے یا زیادہ ملے یہ آپ کی اپنی طبیعت آپ کا اپنا ایمان اور آپ کی اپنی نیچر ہوتی ہے